ڈیر سوڈنٹس مجھے آپ سے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائیس پہ بات کرنی ہے لینگویج is a medium of communication and mostly displayed in written or oral firm کہ یہ communication کا وہ ذریعہ ہے جو زیادہ تر written یا oralی اس کو express کیا جاتا ہے اور یہ ایک cognitive process بھی ہے ایک cognition process بھی ہے جس میں آپ کا mind involved رہتا ہے اور cognition جو ہے اور communication جو ہے وہ ایک within the innate capability کہ آپ کے جو brain میں ایک inborn ایک صلاحیت ہے جس کی وجہ سے آپ language acquire کرتے ہیں اور language produce کرتے ہیں to produce limited number of with limited number of rules you can produce infinite number of sentences correctly grammar with grammar تو grammar کے لحاظ سے آپ ان محدود تعداد میں اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ لا محدود تعداد میں آپ sentences استعمال کرتے ہیں اور آپ لا محدود تعداد میں آپ sentences بنا سکتے ہیں اور یہ learned system کے طاعت ہوتا ہے جو آپ نے innate صلاحیت کی وجہ سے آپ کو آپ اس کو use کرتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی species یا ایسی کوئی اور مخلوق نہیں ہے جو انسانوں کی طرح جو language کا استعمال کر سکے اور جو اس اتنی بڑی تعداد میں ideas اور words اور sentences کو ادا کر سکے یہ صرف انسان کو ہی اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ گفتگو ایسی گفتگو جو آوازوں سے چل کر فکرات words اور sentences تک جاتی ہے اور وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں تو speech sounds and words language refers to the form of communication یہ ایک communication کی form ہے جس جو gradually ہم جس میں complex rules سیکھتے ہیں یعنی پہلے simple principles ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو complex rules کی طرف جاتے ہیں اور with manipulation of symbols and sounds ہم ان کے meanings ادا کرتے ہیں ہم ان کو generate کرتے ہیں اس سے endless number of sentences endless number of ideas sequence of language development starting at birth جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی language development کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ first four month تک language کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس sounds ہوتی ہیں بچہ رو کر یا کچھ اسی طرح اپنا وہ اظہار کرتا ہے اس کے بعد وہ sounds کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے اور وہ recognize کرتا ہے اپنے care givers کی چیزوں کو اور جو اس کے around لوگ ہوتے ہیں تو یہ first six months میں اس میں کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آوازوں کو recognize کر سکے اور ان کوئی اپنا تھوڑا بہت وہ کچھ نہ کچھ اظہار کر سکے ہلکی کی sound کے ساتھ یا کچھ اس طرح کر کے اور یہ childhood اس کا یہ ابتدائی پیریڈ ہے اور so language acquisition device جو ہے basically یہ تھی پیش کی ہے چومسکی نے جو 20th century کا سب سے influential linguistics تھا so language development can be broadly classified into three theories three broader approaches یہ approaches کونسی ہیں number one behaviorism number two nativism اور number three interactionism behaviorism کیا ہے اگر ہم behavior کو دیکھیں تو behavior سے مراد occurrence of some event کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا تو جو behaviorist theory ہے اس language development میں اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ جس بھی environment میں ہوگا وہ جو environment ہوگا اس کے لئے stimulus کا کام کرے گا اور وہ اس کے ساتھ interaction کی وجہ سے وہ اتھوڑی اس کی language develop ہوگی اور جو environment ہے اس کی language development پر influence کرے گا second theory is nativism یہ theory norm chomsky نے present کی اور it holds that the human beings have inborn capability in their mind کہ ان کے جو ایک naturally ان کے process میں ہوتا ہے mind میں ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ language کو acquire کر سکیں اور جو nativist کی argue کرتے ہیں کہ یہ ایک biological factor ہے جو انسان کے mind میں اور اس کا biologically اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ language acquire کرنے کے period میں اپنے environment میں تو ہوتا ہے اور وہ ان سے مطلب ہے language acquire کرتا ہے اور مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب ہم پنجابی speaker ہیں تو ہم اس hall میں رہیں گے تو ہم automatically پنجابی language سیکھ جائیں گے لیکن اگر اسی پنجابی بچے کو آپ english environment میں لے جائیں تو وہ english environment سیکھ لے گا تو nativist جو claim کرتے ہیں کہ inborn facility کی واجہ سے inborn capability کی واجہ سے اور یہ nativist theory والے یہ claim کرتے ہیں کہ یہ بچہ language acquire کرتا ہے اور language acquisition device یہ اس کا چومسکی نے نام دیا ہے third one is interactionism اب interactionism والے وہ یہ کہتے ہیں کہ they emphasize that child learn language through interaction of biological factors and environmental factors یعنی دونوں factors کے مل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ innate inborn facility capability کی واجہ سے بھی اور environment کے influence کی واجہ سے بھی وہ یہ language سیکھتے ہیں اور وہ بولنے کے قابل ہوتے ہیں اور وہ interactionism argue کرتے ہیں کہ جو biological factors اور آپ کا environment یہ دونوں influence کرتے ہیں تو آپ میں language development ہوتی ہے آپ language acquire کرتے ہیں